السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے آمین سممہ آمین آج آپ سب کے ساتھ موسمِ گرمہ کی مشہور و معروف سبزی کریلے آلو شیئر کرنے والی ہوں کون ہیں جنہیں کریلے کڑوے لگتے ہیں آپ انہیں میری اس ریسبی سے کریلے بنا کر کلائیے ہمیشہ وہ پھر آپ سے فرمایشی کریلے بنوایا کریں گے تو شروع کرتے ہیں کریلے آلو بنانے کے لیے کریلے لیے ہیں میں نے چیسو گرام آپ پیلر سے ان کا چلکہ اتار لیں یا نائف کی مدد سے بہت زیادہ ہم نے ان کا چلکہ نہیں اتارنا اتارنا ہے مگر تھوڑا تھوڑا سا پھر ان کا گدہ بھی نکالیں گے اندر سے کچھ اگر کریلے بعض اوقات تھوڑے سے پکے ہوئے نکلتے ہیں تو ان کا اندر سے گدہ بھی نکالنا پڑتا ہے تو لگ بگ جو ان کا ویٹ ہوگا وہ ہاف کیجی ہوگا چھے سو گرام لیے ہیں لیکن چلکہ اتارنے کے بعد اور ان کا اندر سے گدہ نکالنے کے بعد ٹوٹل ویٹ جو ہمیں ملے گا تقریباً پانچ سو گرام یعنی ہاف کیجی ہمیں ان کا ویٹ ملے گا دیکھیں میں چھلکہ اتار رہی ہوں لیکن بہت تھوڑا تھوڑا سے ان کا چھلکہ اتارتی جا رہی ہوں ویادہ رگڑ کی ہم نے چھلکے کو نہیں اتارنا کہ بہت ان کی سکن جو ہے پتلی سی رہ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے کریلے کی لکھ ہونی چاہیے اب نائف کی مدد سے بیچ میں سے میں کٹ لگاؤں گی یہ اندر کا گدہ یہ دیکھنے کو دیکھیں کچھ بیچ ہمیں پکے ہوئے بیچ لگ رہے ہیں گدہ بھی تھوڑا سا سخت لگ رہے ہیں تو آپ نائف کی مدد سے اس کو اندر سے نکالیں یا ٹی سپون لے لیں اور اس کی مدد سے بھی ہم یہ کریلے کے اندر کا گدہ نکال سکتے ہیں لیکن میں نے نائف کی مدد سے اس کو نکالا ہے اور وہ کریلے جن کی اندر سے برکل نرم ہوتے ہیں ان کا گدہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا بھی ہم ایسے ہی گدہ نکالیں صرف یہ دیکھیں اس کے بیچ بھی اندر سے پکے ہوئے نکلے ہیں اس کو بھی نائف کی مدد سے برکل میں اس طرح سے نکال دوں گی اب پہلے کریلے کے بیچ میں کٹ لگایا دو پیس ہو گئے پھر ان ایک پیس کے درمیان میں کٹ لگایا اور اس طرح سے اس کٹنگ بھی میں نے کریلوں کی کٹنگ کر لی ہے آپ گول کٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ والی کٹنگ بہت اچھی لگتی ہے اسی طرح سے آلوم کی کٹنگ بھی میں کروں گی ان کو بھی میں نے گول کٹنگ نہیں کرنی اسی طرح سے اسی شیپ میں آلوم کی بھی کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنے کے بعد یہ کریلوں کے میں نے اس برتن میں ڈالا اور اس کے اوپر کریلوں کے اوپر ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک چھڑکتی ہے اب اس طرح سے جھٹکتے ہوئے کچھ دے کچھ سیکنڈ کے لیے اس طرح سے ان کو جھٹکوں گی تاکہ نمک کریلوں کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر وقفے وقفے سے باقی کام کرتے ہوئے اسی طرح سے میں نے جھٹکنا ہے تو آدھ گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے اندر سے پانی ان کا رس جو ہے کڑوا رس وہ نکل جکا ہوگا چلنے کی مدد سے پہلے وہ ہم نکال لیں گے پھر اسی باول میں ڈالیں گے جس میں پہلے کریلے تھے اور اس میں پانی ڈال کے دو تین دفعہ اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل کے ان کو دھو لینا ہے پھر ہاتھیلیوں کے درمیان میں رکھ کے کریلوں کا ہم نے پانی بھی نچوڑ لینا ہے یہ پیاز ہیں تین عدد درمیان سائز کے میں نے پیاز لیے ہیں اور اسی طرح سے دو آلو لیے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے کریلوں کی کٹنگ ہے آلو کی کٹنگ بھی میں نے ویسی ہی کی ہے یہ دو عدد بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو بھی موٹا سا میں نے کٹ لیا ہے اب کریلے فرائے کرنے کے لیے میں اکثر کڑاہی کا استعمال کرتی ہوں دوسرا جو پلین برتن ہوتا ہے اس میں میں فرائے نہیں کرتی اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں آئل بہت کام لگتا ہے اور پھر دوسرا تھوڑے آئل میں کریلے اچھی طرح سے فرائے ہو جاتے ہیں یہ مسالہ جاتے ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لار میچے ہیں ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لار میچے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹیبل سپون سابدھنیا ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون سونف ہے یہ ون ٹی سپون نمک ہے جو کریلوں کے اندر شامل کرنا ہے اس کے مسالہ بجب بنائیں گے حلدی پسی ہوئی لار میچے ہیں ان چیزوں کو مسالہ اس میں ڈال لیں گے جو پیاس فرائے کر رہے ہیں اس میں ڈال لیں گے آپ یہ دیکھیں جو کریلے ہیں وہ ہمارے تقریباً مکمل ہونے فرائے ہونے کو ہیں ان کی رنگہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ان کی لکانا شروع ہو گئی ہے ابھی مزید اور ان کو میں نے فرائے کرنا ہے بہت ڈاک براؤن نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ کرسپی کرنا ہے اس طرح فرائے کرنے سے جو ان کا کڑواپن ہے وہ دور ہو جاتا ہے اگر ہم اتنا تھوڑا سا فرائے کریں گے تو وہ ان کے اندر پانی کی وجہ سے جو نمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت کڑواپن آتا ہے جو کہ ہمارے کھانے والوں کو جو ہماری فیملی میمبرزن کو اچھا نہیں لگتا تو یہ فرائے کرنے کا جو ایک ٹپ اور ٹریک ہے اس کے ساتھ کریلوں کے ذائقے میں بہت فرق پڑتا ہے کریلوں کو میں نے آئل سے نکال لیا ہے تین عدد انیاں جن کو میں نے سلائس کی صورت میں کٹا تھا زیادہ یہ سلائس میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور تھوڑے سے سلائس بچا کے رکھوں گی بلکل اینڈ پہ میں نے ان کو ڈالنا ہے اس سے مسالہ جو ہے بہت اچھا بنتا ہے بھی جیسے میں نے کریلے فرائے کیے تھے اسی طرح سے پیاس باریک سلائس میں کٹے ہوئے بہت موٹی ان کی میں نے کٹنگ نہیں کی باریک سلائس میں نے ان کے کیے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی فرائے کرتی جاؤں گے اب ان کی پنک جو ہے وہ لکائی ہے یہ دیکھیں یہ نمک کٹی ہوئی لال میٹ پیسی ہوئی لال میٹ چھل دی ان تمام کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے جیسے ہی پنک اس کی لکانا شروع ہوئی پیاس کی تو ان مسالوں کو میں نے پیاس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ مسالے بھی ساتھ ہی ایک طرح سے پیاس کے ساتھ فرائے ہوں گے اور پیاس بھی مزید فرائے ہوگا پھر اس کے بعد میں ان میں ٹوماٹر شامل کروں گے یہ موٹی کٹنگ میں دو عدد بڑے سائز کے ٹوماٹر وہ میں نے پیاس کے اندر شامل کر دیا ہے اس سے پہلے میں نے سپائسز ڈالے تھے نمک، میرچ، ہلدی، کٹی ہوئی لال میرچ، پیسی لال میرچ تو اب ان کو اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اڑھکن دے کے کچھ تین منٹ کے لیے ان کو میں ڈھاب دوں گی اس طرح سے ٹرماٹر بھی نرم ہو جائیں گے اور پیاس جو آئل کی اندر ہیں وہ بھی ان کو بھی ٹرماٹروں کی وجہ سے نرم ہونے میں مدد ملے گی اب یہ دو عدد آلو جس طرح سے کریلوں کی میں نے کٹنگ کی تھی اسی طرح سے آلو کی کٹنگ کی ہے وہ اس مسالے میں شامل کر دیئے ان کو بھی ان مسالے کے ساتھ آلو کو میں نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ان کو بھی آلو کو بھی ایک طرح سے گلانے کے لیے تین منٹ کے لیے پھر سے میں نے ڈھکن دے دیا ہے تین منٹ کے بعد ڈھکن اٹھاؤں گے دیکھوں گی کہ آیا آلو جتنے ہمیں گلے چاہیے اتنے گل چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں یہ تقریباً ہافڈن ہو چکے ہیں ہمارے آلو تو یہ فرائے کیے ہوئے گریلیں ان کو میں نے اس مسالے کے اندر شامل کر دیا ہے اب میں نے ان کی اوپر ڈھکن نہیں دینا سابدھنیا، سانف اور زیرا اس کو میں نے گرائنڈر میں موڑا سا کوٹ لیا ہے یا کہلیں کہ صفوف تو نہیں بنایا لیکن دردڑا سا میں نے ان کو کر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے کریلوں کے اندر شامل کر دیا ہے اب جیسے ہی ہمارے کریلے بھی اس مسالے کے ساتھ پکتے ہیں آلو بھی پک رہے ہیں اب میں نے ڈھکن اوپر نہیں دینا کیونکہ کریلے ڈالنے کے بعد ڈھکن نہیں دینا چاہیے ورنہ کریلے اس سے بھی بہت کڑوے بننے کا احتمال ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے اب کوئی تقریباً چار پانچ منٹ میں نے اسی طرح سے ہلکی آنچ پہ ان کو رکھا آپ یہ دیکھیں آلو ہمارے گل جکے ہیں یہ دیکھئے پہلے ہافڈن ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے کریلے ڈالے کوئی چار منٹ پھر بھی اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا اتنی دیر میں آلو بھی ہمارے گل گئے اب میں نے سبز مرچ اور سبز ہنیا اس میں شامل کر دیا ہے تین سبز مرچیں ہیں ان کو بیچ میں سے ان کی کٹنگ بھی میں نے ویسے ہی کی ہے جیسی ہماری آلو اور کریلوں کی کٹنگ تھی اسے یہ دیکھیں ان کٹنگ کے ساتھ بھی سبزیوں کی لکھوں یا کوئی اور چیزیں ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے پہلے تو کوئی بھی کھانا ہو تو ہماری آنکھوں کو اپیل کرتا ہے کھانے میں تو بعد میں مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ سبز مرچوں کی کٹنگ بھی میں نے ویسی ہی کی ہے اب اس کو کچھ دیر پھر سے کوئی ایک منٹ کے لیے اسی طرح سے میں پکاؤں گی تاکہ ہماری مرچیں ان کا فلیور بھی آلو اور کریلوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں ماشاءاللہ کریلے آلو کا سالن مکمل ہو چکا ہے دکھنے میں بھی خوبصورت کھانے میں بھی بہت خوش ذائقہ مزے دار اگر آپ کو میری یہ ریسے بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ سبسکرائب تک بنتا ہے کیا خیال ہے اب اس سالن کو کریلے آلووں کا سالن لیشورٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ جو چیز دکھنے میں اچھی لگے تو کھانے میں تو یقیناً یقیناً بہت مزے کی ہوگی اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ کریلے کروے ہیں بلکل بلکل جو ہے خوش ہو کے اور فرمائشی کریلے اب آپ کے گھر میں بنیں گے یہ جو سانف کا میں نے استعمال کی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور پھر جو پکانے کا ایک ٹریک کوٹیفز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جب کریلے ڈالیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو ڈھاپنا نہیں ہے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تو دیکھئے کبھی بھی آپ کے کریلے کروے نہیں ہوں گے بہت مزے کے کریلے بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تمام فیملی میمبرز آپ سے فرمائشی کریلے بنوایا کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک آپ سب سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی